موسیقی سورت کا نیر ویروت پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی سام دام دنڈ بھید کر کے جیت چکی تھی اور باقی جو کینڈیڈیٹ تھے آپ کو یاد ہوگا وہ بھی سمینیج کر لیے گئے یہی سورت کا موڈل جھار کھنڈ کے اندر دیکھنے کو ملا کل وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی سے جو لگے ہوئے ہیں آسام کے چیف منسٹر بسوہ صاحب امش شاہ اور یہ آلہ کمان ہیمن سورن کو ہی گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہیمن سورن نے کس پرکار سے اپنی اکل مندی کا ثبوت دیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر بھی بتاؤں گا لیکن پہلے خبر کا سار سن لیجئے دوستو ہیمن سورن کے جو پرستاوک ہیں منڈل مرمو ان کی ملاقات اچانک نشکان دوبے سے ہو گئی اور پھر وہاں جب جانے لگے تو وہاں ہیمن سورن ایکٹیو ہو گئے پولیس نے بیچ میں روکا پتہ چلا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کارنے کرتاؤں کے ساتھ راچی جا رہا ہے پولیس نے لکھوا لیا آخر کار پھر پریوار کی طرف سے ہیمن سورن نے اگوا کی ریپورٹ لکھوائی ایسا کہا جاتا ہے لیکن حالات اتنی تیجی سے بدلے کہ پرستاوک کو چینج کرنے کے لیے یا ان کو ہی کنڈیڈیٹ بنانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہیمن سورن کے سامنے مکھے منتری کے سامنے ایک ایسا نریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے پورے پردیش میں اکیاسی کے اکیاسی سیٹوں میں ایک تو ایک سیٹ بالکلی نرورد ہو جائے سورت کی طرح اور دوسری بات یہ میسیج چلا جائے کہ دیکھیں ہیمن سورن کا تو رائٹ ہینڈ ہی ختم ہو گیا ہے وہی ہماری طرف آ گیا ہے لیکن ہیمن سورن کے ساتھ وہ دیکھے گئے ہیں تازہ خبر یہ بھی ہے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھارت جنتہ پارٹی کے جو آلہ کمان ہے ہمیش شاہ اور ہیمن سورن دوسرے لوگ وہ کس پرکار سے ہیمن سورن کو ایک آدھی واسی نیتا کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ لوگوں کا دھیان ممبئی اور مہاراست میں ہے ہونا بھی چاہیے بڑا پردیش ہے لیکن جھار کڑ میں کس پرکار کا کھیل کھیل رہی بارت جنتہ پارٹی یہ سوچتے ہوئے کہ ہم چاہے کچھ بھی کریں لوگ تو ہمیں بھگوانی مانتے ہیں خبر دیکھیں باقی تو تمام اخباروں نے اسے ایس طرح سے چھاپی ہے کہ سمجھ میں آئے گی نہیں کہ پربات کبر نے چھاپی خبر کہ سی ایم ہیمن سورن کے پرستاوک منڈل مرمو نے نشکان دوبے سے کی ملاقات تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سی ایم ہیمن سورن کے پرستاوک منڈل مرمو نے روی وار کو گوڈا سانسد نشکان دوبے سے ملاقات کی واپسی راچی لوٹتے سمیں پولیس نے ان سے پوچھتا ہے کہ اب اس مددے پر سیاست گرم آ گئی ہے تازہ خبر تو یہ ہے کہ یہ منڈل مرمو جو پلٹی مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور باقاعدہ لگنے لگا تھا کہ کارنے کرتاؤں کے ساتھ رانچی جا رہا ہے وہ ہیمن سورن کے ساتھ دیکھیں گے جھار گھن کے چناوی جنگ میں نیا موڑ آ گیا برہیٹ سے جامو مو پرتیاشی سی ایم ہیمن سورن کے نامنکن کے پرستاوک بنے سدو کانہوں کے ونشج اٹھارہ سو پشپن میں ایک وہاں پر آندولن ہوا تھا اس کے ونشج ہے سدو کانہوں کے ونشج منڈل مرمو نے جھار گھن کی راج نیتی گرم کر دی ہے سی ایم کے پرستاوک بنے منڈل بھاچپا کے سمپرک میں ہیں وہ رویوار کی صبح آٹھ بجے دیو گھر میں گوڈڈا سانسد ڈاکٹر نشکان دوبے سے ملے اور بھاچپا کے شیرشت نیتروں سے مل کر اپنی بات رکھنے کی اچھا جتائی اس کے بعد منڈل مرمو سڑک مار سے راچی کے لیے روانہ ہو گئے راچی جانے کے کرم میں ڈومری میں پولیس نے منڈل مرمو کی گاڑی روکی اور انہیں کچھ کافی دیر تک پوچھتاچ کی اس کی جانکاری ملنے پر بھاچپا نے ادھکاریوں سے شکایت کی اس کے بعد گرڈی پولیس نے منڈل کو چھوڑ دیا حالانکہ سرکشہ کے لحاظ سے منڈل مرمو کو دیر رات تک سرائے ڈیلا تھانے میں بیٹھائے رکھا گیا ساہیب گنج پولیس نے آنے پر انہیں بھوگنا ڈی بھیج دیا گیا جامو مو ہوا گرم کیا ہوا ہے امن سورین کی طرف سے وہ دیکھ لیجئے جامو مو گرم ہو گیا یعنی کہ جھارکن مکتی مورچا اس نے آروپ لگاتے ہوئے چناؤ ادھکاری روی کمار آئی پیس سنجے آنند لو ٹھاکر امول وشنو کان ان کے نام بھی کیا بتایا کارروائی کی مانگی جو کریں گے نہیں اس پر آروپ لگایا کہ لوگ بھاشپا کے لیے کام کر رہا ہیں اس مدعہ پر بھاشپا نے بھی جامو مو ہیمن کو گھیرا روی بار کی صبح منڈل مرمو بھوگنا ڈی اسٹیت اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے دیو گھر اسٹیت ڈاکٹر نشیگان دوبے کے گھر پہنچ گئے چلیے لمبی کہانی نہیں بتا سکتا میں آپ کو میں آپ کو سیدھے بتا رہا ہوں کبھی اپران کی کہانی ہوئی ہے کبھی وہاں پر روکا گیا ہے آخر کار ہیمن سورن نے اس والی چال کو وفل تو کر دیا لیکن بھارت جنتہ پارٹی کا وہ چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ضرور ہوگا کہ آپ پرستاوق کوئی گائب کر رہے ہیں صورت میں بولتا ہے بندہ کہ میرے تو سگنیچر نہیں ہے پھر وہ کنڈیڈیٹ گائب ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ نیتہ اتنے سرکش ہو گئے سرکش سے مراج پہلے نیتاؤں کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی آج ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کریں آپ وہی کرو گے میں آپ سے مخاطب ہوں تر شکوں میں ووٹر سے مخاطب ہوں یعنی کہ ہیمن سورن کے سامنے ہی ایسی استیتی پیدا کی جا رہی تھی کہ یا تو ان کو کنڈیڈیٹ بنایا جا سکتا تھا ایسا روپ لگتا ہے یا ان کا پرستاوق ختم ہو جاتا سمیں ختم ہو جاتا باقی سب لوگوں کو منیج کرتے اور وہ سیٹی جو ہے ہیمن سورن ہار جاتے ہیمن سورن بینا لڑ ہی ہار جاتے یہ کیا وجہ ہے ایک آدھی واسی نیتا سے اتنی گھبرات کیوں ہیں اس کو جیل میں ڈال کر کے ایک گلتی بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ ہو گئی ہے انڈائریکٹ ویمی جیل میں ڈالا ہو بھلے ہی کانون کا کام ہو کہ ایک نئی نیتا کلپنہ سورن ایسی نکل کر کے آئی کہ جھار کھنڈ کے اندر ان کو ایک ایسے روپ میں دیکھا جا رہا ہے دوستو کہ بھوشے کی وہ سی ایم بھی ہو سکتی ہیں آپ کی ایک گلتی آپ کی ایک ریوینج لینے کی بھاؤنا جو جیل میں ڈالا تھا اپنے چنے ہوئے مکہ منتری کو اور وہ مکہ منتری جیل جانے سے پہلے اپنی ویدان سبا کے میز کو بجا کر بول رہا تھا کہ اگر زمین کا مسئلہ میرے اس سر پہ آیا تو چناؤ نہیں راج نیتی نہیں جھار کھنڈ چھوڑ دوں گا کیسی کیسی صفائیاں دینی پڑ رہی ہے نیتاؤں کو اور کچھ نیتا ایسے بھی ہیں کہ بے شرمی کے ساتھ منصب ہیں فائز ہیں اپنے اپنے منصبوں پہ فائز ہیں کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے حیمند بسوان ہے جھار کھنڈ میں جا کے جو نفرت پھیلائی ہے اس کی آپ لیٹسٹ اس کی مانگ دیکھ لیجئے وہ کہتا ہے کہ آدھی واسی لڑکی نے اگر شادی اس سے کر لی تو یہ ختم ہو جائے مطلب ایک بکواس بات ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جھار کھنڈ کی بنیادی سوالوں کا جواب کیسے دیا جائے ضرورت کیسے پوری کری جائیں بکواس بات کی جا رہی ہے صرف اور صرف لڑایا جا رہا ہے گھسپیٹی ہے بنگلہ دیش سے کوئی بارڈر نہیں ملتا ہے جھار کھنڈ کا لیکن وہ آسام کے اندر جو پوری دماغ میں پڑا ہوا ہے وہ جھار کھنڈ میں بھی اگرنے لگے جھار کھنڈ کی بنگلہ دیشی گھس گئے گھسپیٹی ہو گئے اس کو گھسپیٹی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے تو بہنے کا مطلب دوست تو یہ ہے کہ جو بنیادی سوال اٹھا کر جھار کھنڈ کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کادی واسی نیتا ان کے گلے سے نہیں اتر رہا ہے چونکہ وہ راہل گانڈی کا ساتھی ہے اور راہل گانڈی اور کانگریس کے انہیں بھی جھار کھنڈ کے اندر اتنا زبردست کام کیا ہے کبھی نہیں کہا کانگریس کو ووٹ دیجئے گڑ بندن کو ووٹ دیجئے بہرحال ایک سورج جیسی چال بی جے کمپی کے آلہ کامان جو چلنا چاہ رہے تھے ہیمن سورن نے اس کو دوست کر دیا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے کھن موسیقی